مولانا مسعود عظر صاحب کی ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نعم نعم نجمع نشان نفرهم ان نفرهم غداً مقراسة من المساعدة فرن نشاط نحن في نيو يورك ون ملتح ذلك بعد انتحدث المشكلين اس کا مکہلہ گذہ جب آٹا ہے میں نے یہاک نہیں حصل کیا میں جو جانب ہوں جو ایڈے گا رسول کا وقت روز شکریہ بھی پستوان دوسریحہ ہمارے اینڈیانے ہیں وہاں اگری کم کانوری ڈالے گا را برائج کبھی یقین ٹھیک ہی دوسریحہ خلالہ میکنوں میں مئنوں میں نے بحالیٰ ایڈے گھرے کیا طرف ہمارے ہمارے کم کچھ مجھے دلگیشن فرانچ اطورتی قرمیزی ہیں کہ پرانچ اطورتی ٹیمی شکلی ہے ایک حالتی ایسیو اپسولوی لکھا دیش میں کافی ناراجگی ہے سب اس پہ لکھا دکھت گھٹنا ہے میری پوری سانوگوٹی سامویدنا ان سب پریواروں کے ساتھ ہے ان کے پریجنوں کے ساتھ ہے گصہ سب کے اندر ہے میرے اندر بھی لیکن گصے کے اندر کوئی چیز ہر بڑا ہاتھ میں نہیں کی جاتی ہر چیز کو سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دماغ سے کیا جاتا ہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے ہمارے دیش کے نترت پر کہ وہ ہر چیز کو سوچ سمجھ کر صحیح سمیہ پر صحیح جگہ پر اس کا جواب دیں گے یہ مانا جا ساتھ کہ سہادت بیکار نہیں جائے گی چونکہ اوڑی کے بعد بھارت نے ایک بہت بڑا قدم اٹھا ہے کیا اس سے بھی بڑے قدم کی امید کرے ہیں دیکھیں میں نے کہا کہ اچھت کاروائی ہوگی وہ قدم بڑا ہے چھوٹا ہے منجلے قد کا ہے اس کو چھوڑ دیجئے سر ایک سوال ہو رہا انتراشتی ہے پوری دنیا ایک طریقے سے بھارت کے ساتھ کر آئے آپ نے ایک وارفر سے ریکویسٹ کیا ہے دنیا سے ایوڑن سے کہ مسعود اجہر کو ریجیگنیٹ کیا جائے انتراشتی ہے بھارت اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ انتراشتیے طور پر آتنک واد کے خلاف سب لوگ اکھٹے ہو کر چلیں ہمارا وہی سٹینڈ ہے اور مجھے پوری آشا ہے کہ ہم کو اس میں سب کا ساتھ ملیں مسئلہ آئے گا کوئی سیاسی روٹی نہیں سکنا ہے جب ملک جوان مر رہے اس ملک کے لیے تو ان کی لاشوں پر ہم کو اپنے سیاسی محل نہیں کہا کرنا ہے میرے بھائی جان دینا کوئی آسان بات نہیں جو لوگ ٹی وی کے سٹوڈیو میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کبھی ایک ایک کرسی پر بیٹھ کر اپنے اطراف ایک بیس پٹاخے لگا لو اور اٹھنا نہیں بس وہاں سے بڑے بڑے ہو لیسن بام آتے ہیں ایک پچیس لگا کے بیٹھ یاؤ اور اس کے بعد اگر تم امہ نہیں پکارے اببہ نہیں پکارے تو پھر تم جنگ تم خود جا کے کرنا ٹی وی کے سٹوڈیو میں بیٹھ کر باتیں کرنا اور پھر ہمارے وزیم سپاہیوں کی ان کی محنت ان کی خربانی پر اس کو کریڈ اپنے اپنے نہیں ہے صحیح نہیں یہ غلط ہے یہ غلط ہے بلکل غلط ہے الیکشن ہوں گے انشاءاللہ اوٹالہ الیکشن کے مدے ہوں گے الیکشن کے ایشوز ہوں گے اس پر بات ہوگی مگر ابھی نندن کے اوپر سیاست نہیں کر سکتے نہ کرنا چاہئے نہ ہمارے کسی ان سپاہیوں کے تعلق سے بلکہ ہم تو ان کو سلام کرتی ہیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر سائچن کی پہاڑیوں پر الو سی پر انٹرنیشنل بارڈر پر گجرات کے اس سرد پر راجستین کے اس سرد پر پنجاب کے اس سرد پر اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں تاکہ ہم آرام کی نیند سو سکیں میرے بھائی ابھی نندن الحمدللہ سہی سلامت واپس آ چکے ہیں کل پاکستان کے فارن منسٹر کا انٹرویو سننے کا موقع ملا سی این این پر اور بی بی سی پر شاہ محمود خوریشی صاحب فارن منسٹر شاہ محمود خوریشی نے بیان دیا کہ ہاں ہمارے پاس مصود اذر ہے بیمار ہیں تو ٹی وی والوں نے پوچھا کہ ایکشن کیوں نہیں لیتے تو فارن منسٹر وزیر خارجہ نے کہا کہ آپ ایویڈنس دیجئے جو ہماری کوٹ میں ٹکے گا ہے اخوام متحدہ نے جیش محمد پر پابندی آیت کر دی پروسکرائب ارگنیزیشن ہے بینڈ ارگنیزیشن ہے اس سے بلا پروف کیا چاہیے آپ کو اور یہ کہہ رہے ہیں وزیر خارجہ پاکستان کے بہت بیمار ہے اچھا مرا نہیں بہت بیمار ہے ارگنیزیشن بین ہے ہم تو صرف ان کو بتانا چاہ رہے ہیں بہت دین ذکریہ رحمت اللہ لے کی آل کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ سلسلہ سہر وردیہ کا اصول رہا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے دل پر اثر کرتی ہے جو بات دل سے نہیں نکلتی ہے وہ صرف زبان سے خارج ہو جاتی ہے یہ سلسلہ سہر وردیہ کی تعلیمات میں شامل میرے عزیز دوستو اور بزرگو پاکستان کو مسعود ازر کو جیل میں دالنا پڑے گا یہ جیش محمد نہیں ہے یہ جیش شیعاتین ہے وہ آئسس کا وہ کتہ ہے وہ بغدادی وہ کتہ یہ شیعاتین یہ مولانا نہیں یہ شیطان کا شاگرد ہے وہ حافظ نہیں ہے وہ چوڑ ہے خاتھیل ہے لشکر شیعاتین بتاو آپ فساد برپا کرتے ہیں دہشتگردی کرتے ہیں ارے تم کے اسلام کا ٹھیکہ لے کے رکھے کبھی آؤ اندستان کے علماؤں سے بحث کر لو جامن نظامیہ کے علماء دوبند کے علماء بریلوی علماء سلفی علماء اندستان کے تم کو بحث کر کے تم کو بتا دیں گے کہ اسلام میں دہشتگردی نہیں ہے اور تم اسلام کا نام لے کر قرآن کی آیتوں کا نام لے کر تم انسانیت کو ختم نہیں کر سکتے یہ اسلام نہیں ہے یہ تمہاری گندی سوچ ہے جو جائش محمد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سنو اور بلکہ میں اپنے مندسی رفقہ کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ایک جگہ پر کہیں پڑا تھا ایک بہت بڑا سکالر تھا جس نے پوچھا کہ دنیا کی سب سے خیمتی جگہ کونسی ہے یہ دولت کہاں پر ہے تو لوگوں نے کہا کہ فلا ملک میں تھیل ہے وہ خیمتی جگہ کسی نے کہا کہ فلا ملک میں سونا ہے وہ خیمتی جگہ فلا ملک نے کہا کہ وہاں پر اس جگہ جہاں پر بہت پانی ہے وہ خیمتی جگہ تو اس نے کہاں نہیں سب سے خیمتی جگہ کونسی ہے خبرستان لوگ بولے کیا بول رہے ہو اس نے کہا کیوں کہہ رہا ہوں سنو ان خبرستان میں جو لوگ سو گئے نا اگر وہ جن کو اللہ نے خابلیت دی اگر ان خابلیت کو دنیا کو دے کر جاتے جو دولت یہاں ہے جو دولت یہاں ہے اگر وہ اس کو دنیا کو باگتے وہ اگر امٹی ہو کر خالی ہو کر جاتے خبرستان میں وہ جگہ سب سے دنیا کی خیمتی ہے کہ انہوں نے دنیا سے جانے سے پہلے اپنی خابلیت کو دنیا کو دیا اور اسی لئے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر خیامت آ رہی ہے آخہ نے فرمایا کہ اگر خیامت آ رہی ہے اور تمہارے ہاتھ میں ایک چھوٹے جھار کا پیڑ ہے یعنی چھوٹا جھار ہے اس کو زمین میں ڈالو لگاؤ اس کو یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ خیامت آ رہی ہے بنیا ختم ہو رہی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے بق یو زمین کے ڈالو میگے تو